ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا یہ میرے نوکر وہ اس سے زیادہ افکش کیسے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو کچھ بھی روی ہو اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر نلانے کا استعمال کر کے لیٹھئے بادشاہ نے اس تب سار کیا اچھا یہ قانون نمبر نلانے ہوتا کیا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں لنیانگویں درہم ڈال کر سراہی پر لکھئے اس میں تمہارے لئے سو درہم ہدیہ کے طور پر ہیں رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے پر لکھ دیجئے اور دروازہ کھٹ کھٹا کر یہاں وہاں چھپ جائیے اور چھپ کر تماشا ریکھئے بادشاہ نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا بیسے ہی کیا اور چھپ کر تماشا دیکھیں لگ اندر سے خادم نکلا اس نے ادھر ادھر دیکھا کسی کو موجود نہ پا کر سراہی اٹھائی اور واپس گھر چلا گیا درہم گننے لگا تو دیکھا کہ اس میں تو نینان میں درہم نکلے ہیں جبکہ سراہی پر لکھا ہوا تھا کہ سو درہم ہیں اس نے سوچائی کہ ایک درہم کہیں باہر گرا پڑا ہوگا لہٰذا باہر چند کر تلاش کر لینا چاہیے خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم تلاش کرنا شروع کر دیا انہوں نے اید گرد کی ساری خات چھان ماری لیکن درہم کہیں نہیں ملا کیونکہ وہ تو تھا ہی نہیں ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزری خادم کا غصہ تو دیکھنے والا تھا کچھ رات سبر اور باقی کی رات بگ بگ جھک جھک میں گزری خادم میں اپنی بیری بچوں کو کہا کر وہ تو انتہائی سست ہیں کہ ایک درہم بھی تلاش نہیں کر سکے اب صبح کو کوئی اور یہ درہم اٹھا کر پھلے جائے گا رسول اللہ علیہ ملازم محل میں کام کرنے کی نہیں گیا تو اس کا مزاج بہت خراب تھا آنکھوں سے رت جگہ صاف صاحب تھا ہر کام سے جھنچلاہت اور شکن پر افسردگی آیا تھی بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شوار نعمتیں عطا کی لیکن ہم لو ان 99 نعمتوں کو بھول کر صرف اس ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہے اور یہ ناملنے والی نعمت بھی اللہ کی کسی حقوں کی وجہ سے حقی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے مگر وہ جب چاہے اور جیسے چاہے عطا کر سکتا ہے لیکن شاید یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی اس کی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے ہم انسان اپنی اس ایک ناملنے والی نعمت کے لیے ساری زندگے محنت کرتے رہتے ہیں یا مایوسی کا شکار ہو جاتے اور اپنے پاس موجود ان ناملنے نعمتوں کی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اپنے مزاج کو خراب کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو مایوس کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی ان ناملنے مل چکی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کا احسان مانے ان سے فائدہ اٹھائیں اور شکر گزار بندے بن کر اپنی زندگی جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آنے